موزز ناظرین اسلام علیکم اس جھٹکے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ میتار ہو گیا ویرہ بگ کی تلاش میں ان ناکام رہی تھی مگر مجھے پورا یقین تھا کہ ہیلی کپٹر والوں نے کوئی خفیہ کاروائی کے یا بغیر ہمارے پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا لہذا یہ تیہ ہوا کہ ہم لوگ لینڈ روور سے براہ راست جیتھام جانی کے بجائے ایش فورڈ کی راہ میں پڑھنے والے قریب ترین شہر میڈ سٹون کا رخ کریں اور لینڈ روور وہاں قرائے کے کسی کیراج میں بند کر کے قرائے کی گاڑی میں جیتھام روانہ ہو جائیں وہاں سے واپسی پر ویرہ اپنی گاڑی واپس لے کر لندن جا سکتی تھی پروگرام میں اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہماری قرائے کی کار جیتھام کی حدود میں تاکل ہوئی تو فضا میں شام کا تندلکہ پھیل چکا تھا اور مغرب سے آنے والی سمندری ہواوں میں رچی ہوئی خن کی برائے راست ہڈیوں میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی ویرہ کے لیے وہ ندئی چکا نہیں تھی اس لیے اندھیرہ پھیلنے کے باوجود وہ آسانی کے ساتھ سلائٹ کے وسیع عریض رکبے پر بنے ہوئے کارٹیج پر پہنچ گئی جہاں ایک طرف آہات ممویشی پلے ہوئے تھے کال بل کے جواب مکان سے براموں دھونکھلی ادھیر عمر خاتون نے ہم تینوں کو اشتباہ امیر نظروں سے دیکھا تھا پھر ویرہ کے اس تفسار پر بتایا کہ تھندلکہ پھیلنے کے بعد سلائٹ رات گئے تک جتام کے واحد پب میں چمہ رہتا تھا ویرہ نے چاہا کہ سلائٹ کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے کر گھر پولا لیا جائے مگر اس خاتون نے صاف انکار کر دیا وہ سلائٹ کے غصے سے خوف ستہ نظر آتی تھی جو پب میں اپنا ڈسٹرب کیا جانا بلکر پسند نہیں کرتا تھا ویرہ سلائٹ کے ساتھ ہمارا معاملہ چپ چپاتے تیہ کرنا چاہتی تھی اس لیے کسی بھیڑ بھار کے مقام پر سلائٹ سے ملنا نہیں چاہتی تھی مگر اس خاتون کے انکار پر ہمیں مجبوراں پب کا روح کی اختیار کرنا پڑ گیا میں دلی دل میں خوش تھا کہ بھاگ دھوڑ کے بعد کم بز کم بیٹھ کر اعتمام کے ساتھ پینے کا موقع میسر آنے والا تھا ویرہ ہمیں گاڑی میں چھوڑ کر سلائٹ سے ملنا چاہتی تھی میکن گندرے بے فکری میسر آتے ہی میں نے اس کی تزویز ماننے سے انکار کر دیا اور ہم چند منٹ بعد ہی کوسٹل ان پہنچ گئے جس کا نام بڑے بڑے نیون سائن میں چک مگا رہا تھا مگر چوبی امارت کے گیٹ پر ویکٹورین ترز کے وہ لیمپ دھیمی لوگ کے ساتھ چل رہے تھے جو کراچی میں کال کال نظر آنے وال تفریح بگیوں پر کوچوان کے پہلوں پر روشن نصر آتے ہیں پپ کی امارت کی سلامی دار چھت پر بنی ہوئی چمنی سے خارج ہونے والا تھوان بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کی وجہ سے فضاء میں تحلیل ہونے کی بجائے پپ کے اوپر ہی باطلوں کا روپ اکتیار کیے ٹھہرا ہوا نظر آ رہا تھا ہم تین و چوبی دروازے سے گزر کر پپ کے حال میں تاکر ہوئے تو میں اندر کی فضاء دیکھتے ہی محسور ہو گیا چوبی فرش اور دیواروں کے علاوہ پپ کی آرائش میں حد تل امکان لکڑی ہی استعمال کی گئی تھی ایک کونے میں بنے ہوئے بار کے فرش سے چت تک بنی ہوئی علماریاں بھانت ماند کی ہلکی اور تیز اور نئے پرانی شراب کے وضاء وضاء کی حسین بوتلوں سے سجی ہوئی تھی اور آگے چوبی کاؤنٹر پر کئی دمکتی ہوئی پیتل کی ٹوٹنیاں لگی ہوئی تھی جن میں سے مگوں میں بھانت ماند کی بیر ہینڈل والے مگوں میں انڈھیل کر کاغوں کو پیش کی جاری تھی کاؤنٹر کے اینڈ اوپر پیتل کی چمکتی ہوئی گھنٹیوں کی کتار رنگینی ٹوریوں سے اس طرح لٹکی ہوئی تھی کہ بارٹینڈر ڈوری کا ایک سرہ کینج کر بیق وقت ساری گھنٹیوں میں خوابیدہ ترندن کو پیدا کر کے اپنے اردگرد کو پپ بند ہونے کا اعلان سنا سکتا تھا مگر یہاں مرد کا سیغہ غلط ہو گیا کیونکہ اس پپ میں کاؤنٹر کے پیچھے کوئی مرد موجود نہیں تھا بلکہ تین حسین اور نوخیز لڑکیاں بن سمرے چہرے کے ساتھ گلابی ہونٹوں پر مسکرات سجائے ساکی کری کر رہی تھی ان کے گورو جسموں پر سیاہ اسکرٹ اور پلاوز نے ان تینوں کو بہت سیادا نمائع کیا ہوا تھا اور شاید انہی کی وجہ سے نوجوانوں کی کئی ٹوڑیاں حال میں پڑی ہوئی نشستوں کو چھوڑ کر کاؤنٹر کے سامنے درختوں کے تنوں سے بنے ہوئے اسٹولوں پر براجمان خوشکپیوں میں مصروف تھی ان نوجوانوں میں ساکیوں کے قرب کی عرضو اتنی شدید تھی کہ جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل سکی وہ وہیں کھڑے بظاہر مہنوشی کر رہے تھے مگر در حقیقت لڑکیوں کی طرف متوجہ تھے جو ہگلاس چمکانے اور گاگوں کو سرب کرنے کے ساتھ ہی تیکی نظروں اور دل نواز مسکرارٹوں کے ساتھ بار بار ان کی حوصلہ حفظائی کر رہی تھی ویرا ہمارے ساتھ کھڑی خموشی کے ساتھ پب میں موجود لوگوں کا چائزہ لے رہی تھی مگر اسے سلائٹ کالبند نظر نہیں آ رہا تھا ہی سلائٹ اچانک ایک بنچ پر بیٹھو اس شخص نے ٹھیٹ تہکانی لہجے میں ہانک لکھائی آگ سے زیادہ نہ کھلو یہ انگلیاں چلا تھے کی تفسر پر آس پاس کے کئی افراد تھی میعواز میں ہنسے اور آتجدان کے سامنے اکڑوں بیٹھا ہوئے شخص سیتہ کڑا ہو گیا جس کے دل میں حلاؤ ہو انگارے اس کا کچھ نہیں بکارتے اس نے گھمپیر لہجے میں کہا اور پلٹ کر آگ کردنے والے سلاکھ ہک پر لٹکانے لگا ویرا اسے پہچان کر تیزی کے ساتھ اس کی طرح لپکی اس دوران میں پب میں موجود کئی افراد نتیج سو سمید نظروں سے ہماری طرف دیکھا تھا لیکن کسی نے کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا وہاں لوگ الگ الگ ٹولیوں میں ضرور بٹے ہوئے تھے لیکن ان سب کے درمیان بیتکلفانہ آشنائی نمائی تھی جتام نسبتاً ایک چھوٹی آبادی تھی اس لیے اس پب میں روز مرہ آنے والوں نے رفتہ رفتہ ایک برادری کی سورت اختیار کر لی تھی جس میں کوئی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا اور اسی وجہ سے پب غیر رسمی طور پر دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا تھا جوان سال لڑکے لڑکیاں کاؤنٹر کے آس پاس جمع تھے اور حال کا باقی حصہ زیادہ تر عمر سیدہ لوگوں کے لیے مقصود ہو کر رہ گیا تھا جہاں وہ ماضی کی حسرتوں اور زادی کمزوریوں کے حوالے سے کھل کر ایک دوسرے پر چھوٹ کر سکتے تھے سلائٹ بہت زیادہ عمر سیدہ نہیں تھا لیکن اس کا چیرہ دور ہی سے باروح نظر آ رہا تھا سیدھی کمر مضبوط پٹھے اور چمکدار آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجرباکار نظر آتا تھا ویرا کو اپنی طرح بڑھتے دیکھ کر علمہ بھر کے لیے خالی حسین نظر آ لیکن پھر ویرا کو پہچانتے اس کا مو حیرت سے کھل گیا اسی عالم میں وہ اپنی جگہ سے آگے لپکا اور پھر حال کے وسط میں دونوں کرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے تھے وہ نم بزرگانہ انداز میں ویرا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ایک گوشی کی طرح پڑھا تھا جہاں میز پر اس کا خالی کلاس رکھا ہوا تھا اس میز پر سلائٹ کے ہم عمر تین اور افراد بھی موجود تھے یہ دونوں میرے ساتھ ہیں ویرا نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی اس سلائٹ سے کہا اوہ پہلے کیوں نے بتایا تم نے اس نے شکایتی لے جا میں کہا پھر بڑھ کر ہمارے استقبال کیا اور اپنی میز کے طرف گھوم کر اونچی پاڑ تر آواز میں بولا چلو لہری میری میز خالی کرو میرے مہمان آگئے ہیں اس باہر پر میں موجود تقریبا سارے ہی مہخواروں نے گھردنے گھما گھما کر سلائٹ کے مہمانوں کا چائزہ لینا ضرور سمجھا تھا مگر سلائٹ کی میز کے گرد موجود لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے مگ اور کلاس سنبھال کر جگہ خالی کر دی تھی میز کے گرد جگہ سنبھالتے ہی سلائٹ نے سب سے پہلے مشروب کے بارے میں درافت کیا تھا یہ رکھو حالانکہ اس وقت واپس لندن جانا تھا اور ایک لینڈ میں شراب پی کر ٹرائیوینگ کرنے والوں کے قلاف سخت قوانین موجود تھے مگر پھر بھی اس نے تلخ بیر کا ایک بڑا مک لینے کا فیصلہ کر لیا میں سلائٹ کے ساتھ بار تک گیا تھا جہاں ایک شوخ لڑکی کو اس نے آٹر دیا تھا سلائٹ کے جاتے ہی نوجوانوں میں کتر خاموشی کی لہر دھوڑ گی بلند کہہ کے مسکراتوں میں دم تھوڑ گیا اور اونچی آوازیں سرگوشی میں بدل گئی مگر سلائٹ نے ان پر نگاہ ڈالنے کی بھی صاحب بنے کی مجھ اندازہ ہوا کہ سلائٹ اپنی علاقے میں اعترام کی نظروں نے دیکھا جاتا تھا جہاں پھر لوگ اس سے خواہف رہتے تھے ہم دونوں واپس لوٹے تو سلطان شاہ کا مو پھولا ہوا تھا شاید ہماری قیر موجودگی میں ویرہ کے ساتھ اس کی کوئی نوک چھوک ہوئی تھی لیکن وہ وقت ان تفصیلات میں جانے کا نہیں تھا اعظم تینوں نے سگرٹیں سلگا کر ایک دوسرے کا جامعے سے تجویز کرتے ہوئے کلاسوں کو فضاہ میں ہولی سے ٹکرا کر اپنے لب تر کیے اور سلطان شاہ نے ایک لمبے گھونٹ میں لیمونیٹ کا گلاہ سے آدھا کر دیا پھر انداز تری انداز میں سر گھما کر گردو پیش کا جائزہ لیا پھر کونیا میز پھٹکا کر تھیمی آواز میں سلائٹ سے پھولی یہ دونوں میرے گہرے دوست ہیں اور خاطرات میں کرے ہوئے ہیں یہ جب تک چاہیں میرے پاس رہ سکتے ہیں وہ سگرٹ کا دھواں اگلتی افراق دلی سے بولا چیتام میں کسی کی مجال نہیں کہ میرے میمانوں کی طرف ٹیڑی نگاہ سے دیکھ سکے پھولیس پین کی راہ پر ہے ہوا کریں وہ بے پروائی کے ساتھ بولا تم جانتی ہو کہ میں یہاں ان پر کتنا پیسہ باتا ہوں لیکن یہ کتنے دن تک یہاں رکیں گے میں شاید اگلے ہفتے باہر چلا جاؤں گا میرے تو خواہش ہے کہ تم انہیں بھی چلتا زید انگلیڈ سے باہر نکالتو ان کے لیے یہاں کے حالات دن بہ دن مخدوش ہوتے چالے جا رہے ہیں ویرہ بیر کا گھونٹ لے کر بولی کاغذات وغیرہ سلاج نے ٹرٹول نوال لہجہ میں سوال کیا سب بندو بس تم ہی کو کرنا ہوگا پیر انصاف گوئی سے کام دیتے ہوگا میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طرح روم تک پہنچائیں وہاں میں سنبھال لوں کی والا قصہ معلوم ہے اس نے دیدادانیستہ سازش کی تھی اور تمہیں بے وکوف پناہ کر کوکین کی بھاری کھیپ یورپ پنچانی کی کوشش کی تھی اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کھولے سمندر میں ان کے دونوں آدمیوں کو ہلاک کر کے کوکین سمیت سمندر میں شارک مچھلیوں کے حوالے کر دیا تھا میں ہر کام کرتا ہوں لیکن خاطرناک منشاہ سے ہمیشہ دور رہتا ہوں یہ زندہ ایک نہ ایک دن انسان کو لے ٹپتا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس دنیا میں آج بھی تم جیسے وزادار انسان باقی ہے میں نے مجرم کی جگہ انسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کے بہت کہہ ڈالی اسی لئے پولیس والے میری عزت کرتے ہیں وہ فقر کے بغیر سبھار لہجم بولا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور کن تھندوں سے دور رہتا ہوں حالانکہ ایسے کاموں کے لیے مجھے بارہا نقابل تصور محافظے کی پیش کشیں محصول ہوئی ہیں مگر میں اپنے حصول نہیں توڑتا تم چاہوگے تو یہ سفر پر تمہارا ہی دیا ہوا لباس بھی استعمال کریں گے ان کا ڈرگ ٹیفک سے دور کا پیتال لکنی ہے اس کے ضرورت نہیں پڑے گی مجھے تم پر اعتماد ہے سلائٹ دوسرے راؤنڈ کے لیے اٹھنے کا ارادہ کری رہا تھا کہ جہازی لمپوں کی دھیمی اور خوابناک روشنی میں بار کاؤنٹر پر کام کرنے والی ایک سیاپوش خبرو دوشیزہ وہاں آ پہنچی وہ سلائٹ کے لیے کسی کے فون کا پیغام دائی تھی کون اللہ کا پٹھا ہے سلائٹ نے برا سامو بنا کر برہمی کے ساتھ پوچھا یہ لوگ مجھے یہاں بھی چین نہیں لینے دیتے اس نے نام نہیں بتایا تم سے بات کرنے پر مصر ہے دوشیزہ سلائٹ کے لہجے سے سہم کر بولی سلائٹ نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اسی لئے انداز میں تیز تکدموں سے چلتا ہوا کاؤنٹر کے طرف بڑھ گیا بار والی سے آپوش لڑکی اس کے پیچھے تھی اچھی خبتی آدمی ہے اس کے چلے جانے پر میں نے سر جھٹک کروی رہا سکا اس دور میں تو نیک نام افسر تاجر و سنتکار تک لمبے ہاتھ مارنے کے چکر میں منشاعت کے طرف راہ گے بھو رہے ہیں اور یہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہوتے ہوئے بھی حصولوں کو سینے لگائے بیٹھا ہے اس نے اپنی جوان بیٹی کو ایڈکشن کے کربناک عذاب سے کسر کر کھل کھل کر مرتے دیکھا ہے آخری دنوں میں تو یہ اپنی بیٹی کی زندگی کو طول تینے کے لیے خود مارفین کے انجیکشن خرید کر اس کی نستوں میں اتارتا تھا بیٹی کی موت کے بعد اس نے تنہے تنہا جتام سے منشاعت فروشوں کو مار مار کر نکالا ہے یہاں تمہیں ہر معاشراتی خرابی ملے گی لیکن شراب خانوں کے علاوہ کسی اور قسم کے منشاعت کی ایک چھوٹکی بھی نہیں مل سکتی پھر اس کی آمدنی کے سرائے کیا ہے میں نے پوچھا پھر کچھ کہنے کے موں گولا مگر پھر خاموش رہ گی کیونکہ سلائٹ واپس آ رہا تھا اس کی چال بے استیال نہیں تھا شاید فون پر اسے کوئی پریشان کل خبر مل تھی اپنی جگہ واپس آ کر وہ کئی سانیوں تک خاموشی کے ساتھ باری باری ہمارے چہرہ تک دارا اس کا انداز اس قدر بھرپور تھا کہ مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس ہوں لکی کیا دیکھ رہے ہو سلائٹ کیا ہمارے بارے میں کوئی خبر ملی ہے ویرہ مزرمانہ لہجہ میں اس سوال کر بیٹھی ان میں ٹکیٹی کا مجرم کون ہے سلائٹ نے دھیمی آواز میں سوال کیا اور میں بری طرح چونک پڑا یہ الزام اس پر ہے ویرہ انتہیر اور بیقینی کے عالم میں سلائٹ کے آنکھوں میں دیکھتی ہوئے میری طرف اشارہ کیا مگر تم یقین کرو کہ اس قدام انصاف ہے اسے دشمنوں کی طرف سے کھیرنی کی کوشش کی گئی ہے وہ پھر چونکھر بولی مگر تم کو یہ اطلاع کیسے ملی یہاں پولیس سے میرے مراسم بہت اچھے وہ پرسکون لہجم بولا انسپیکٹر سمیت کا فون تھا اس کا کسی نے فون پر اطلاع دی ہے کہ کرسٹل ان میں میرے ساتھ لندن میں ٹکیٹی کا ایک مشرم موجود ہے اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہمیں واقعی موتات رہنے چاہیے تھا ویرہ مسلمان الہجم پوری اور خوارات میں شائع ہونے والی تصویر بتیرے سینوں میں محفوظ رہ گئی ہوئی کچھ بورا نہیں ہوا وہ اپنے رسواج پر نکار ڈالتے ہو بولا انسپیکٹر سمیت اپنے مہاتیاتوں کے ساتھ بیس منٹ بعد یہاں پہنچے گا میں نے اس صاحب بتا دیا کہ آنے والے چور ہوں یہ ٹاکو مگر میرے مہمان ہیں اگر اس کے ملنے والی اطلاع درست ہوئی تو اس کے آنے سے پہلے میرے مہمان پب سے نکل جائیں گے بیختار ہم تینوں کے لوگوں سے گہرے سانسا زاد ہو گئے اور اگر اس نے یہاں سے نکلتے ہوئے ہمیں روک لیا ویرہ نے سوال کیا سلائٹ کے بچھرے پر ناغواری کے لہر دوڑ گی اس میں اتنی جو رات ہوتی تو مجھے فون کرنے کی بجائے پب پر اچانک تھاوہ بولتا تم گھر جا کر انتظار کرو میں اپنے معمول کے مطابق یہاں سے اٹھو گا مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مخبری کس نے کی ہے تم اسے اپنے خلاف مخبری کیوں تصور کر رہے ہو ویرہ اٹھتے ہو بولی تصویر کی بنیاد پر کوئی پیش سے پیچان سکتا تھا اپنے معاملات کو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ تیز لیجم بولا شکایت یا ریپورٹ میں میرا حوازہ تھی یا کیا ہے اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ تم دوگوں کی آمد کے بات کون کون پب سے واپس گیا تھا ان میں سے اسمیت کے گمنام مخبر کو کھوڑ نکالنا میر لیے سیادہ دشوار نہیں ہوگا تم کب تک کھر واپس لوٹو گے 14 بجے پب بند ہوتا ہے اسی وقت یہاں سے میں نکلتا ہوں تم گھر جا کر آرام کرو میں تمہارے پہنچنے سے پہلے کیتھی کو فون کر دوں گا وہ تمہارے لیے علیہ دا کمرہ کھول دیکھی ہم تینوں اسے ہاتھ ملا کر اس فسوخ خیز پب سے باہر آگے یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسمیت کو خبر دینے والا انتائج کے انتظار میں ہو اور آس پاس بیٹھا سلائٹ کے کر تک ہمارا پیچھے کر کے دوبارہ انسپیکٹر اسمیت کو فون کرتے میں نے کچھ کھواؤں سے بچنے کے لیے کالر اٹھاتے ہوئے کہا سلائٹ بہت بے رحم اور وحشی آدمی ہے ویڈا نے جواب دیا اپنی کرنی پر آتا ہے تو اسے کوئی نہیں رکھ سکتا اسے جتام کا بچہ بچہ ڈرتا ہے مخبری کرنے والا اس کا کوئی تشمن رہا ہو تو اور بات ہے فردہ وہ شریف آدمی تو اپنی خوابگاہ میں خصہ اپنی جلد بازی اور ہماکت پر پچھتا رہا ہوگا ہم کار میں واپس سلائٹ کے گھر کی طرح روانہ ہوئے تو دور تک کسی تاکب کرنے والے کا پتہ نہیں تھا اور گھر میں ادھیر عمر کہتی چاہے تروازے پر ہی کھنٹی کے انتظار میں کھڑی تھی کہتی کہ ماں پر ویرا نے کار موویشیوں کے باڑے سے ملحق کیراج میں کھڑی کرتی اور ہمیں داکھلی تروازے کے قریب ہی ان دو خوابگاہوں ملے گئی جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے مخصوص معلوم ہوتی تھی لیکن ہم چینوں سلائٹ کی آمد تک اپنا وقت ایک ساتھ رہ کر کسارنا چاہتی تھی لہذا کہتی کہ شکریہ آدھا کر کے نسبتاً کچھ آدھا خواب کا ہمیں آکے تمہارا فوری واپسی کا پروگرام تو اب منسوخ ہوتا نظر آ رہا ہے میں نے ویرا سے کہا مجھے ہر قیمت پر واپس جانا ہوگا فیرا نے فیصلہ کو لے جمعہ کہا ڈیلٹا کم کے واقعات کے بعد مجھے جلد 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 جان کو ریپورٹ دینا ہوگی ورنہ حالات میرے حق میں خراب ہو سکتی یعنی تم جان کے عدایت پر ڈیلٹا کم پہنچی تھی دعوت کی پیدا کیوں گلت فہمیت دور ہونے کے بعد میں براہ راست اسی کی نگرانی میں کام کر رہی ہوں یا اور بات ہے کہ پیٹر اینج کو بھی اسی نے وقتی طور پر کام دے دیا ہو پیٹر اینج کا معاملہ تو خیر تم دیکھ لوگی مگر میں سلائٹ سے بھی بہت متاثر ہوں اپنی شامی پب میں گھسارنے والا یہ آدمی بھی کچھ کم پرسرار نہیں ہے پرنا پولیس والے ہزاروں رشوتوں کے باوجود مجرموں کا اتنا لحاظ کہاں کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے گردن پکڑ کر حوالات میں ڈال دیتے ہیں یہ تام میں منشیات کے خاتمے اور دوسرے بڑے چرائم کے صدیباب میں سلائٹ کی خدمات نقابل فرموش ہیں شاید اسی وجہ سے اس کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جاتا ہے پھر شاید مقامی آبادی کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں پولیس والوں کو ان تمام باتوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس ماحول اور معاصرے میں رہتے ہیں سلائٹ کی آمدنی کے ذرائع والی بات اتھوری رہ کی تھی سلطان شاہ نے یاد دلا ہے لندن کے بہت سے تفریح مقامات پر سلائٹ کی جوئے کی مشینیں نصبیں وہ معافضہ پر اس ساحلی پٹی سے لوگوں کو اندر لانے اور برطانیہ سے نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ پرانے اور اذکار رفتہ جہازوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے پہلے وہ ایسے سودوں میں صرف دلال ہی کرتا تھا مگر اب اپنا سرمایہ لگاتا ہے سستے سودے کرید کر بھاری منافع پر مناسب گاہکوں کو فروخت کر دیتا ہے اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی تو گر ہوگا مجھے زیادہ تفصیل کا علم تو نہیں لیکن یہ سنا ہے کہ سلائٹ پرانے جہازوں پر گاہکوں کی مرضی کا اندیا مال لطوا دیتا ہے جسے جہاز کے سٹور میں اندراجات کر کے قانونی بنا لیا جاتا ہے عام طور پر پرانے جہاز درامت کرنے والے ملکوں میں ایسے مال کی براہ راست در آمد پر کڑی پابدیاں ہوتی ہیں یا ان پر ٹیکسوں کی شرعہ بہت بھاری ہوتی ہے جہازوں کی توڑ پھوڑ سے پہلے ہی وہ سارا سامان احتیاط سے نکال کر کداموں یا بازاروں میں پہنچا دیا جاتا ہے کیا یہ ممکن نہیں کس طرح منشات کی غیر قانونی تجارت بھی ہوتی رہتی ہو میں نے سوال کیا ہم ایسے ہی سوالوں جواب میں وقت خزار رہے تھے اور سلائٹ کا انتظار کر رہے تھے سلائٹ واپسی پر ہمارے ساتھ خندہ پہچانی کے ساتھ پیچھایا تھا لیکن اثار بتا رہے تھے کہ اس کا موڈ خوشکوار نہیں تھا وہ اپنی دیگر خصوصیات کے علاوہ بلانوش بھی نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے چیرے اور آنکھوں سے صاف ساہر ہو رہا تھا کے پھوڑ سے ہماری واپسی کے بعد وہ مسلسل پیتا رہا تھا لیکن اس کے لبو لہجے یا گفتگو میں سرہ بھی لگزیس نہیں تھی چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد وہ فوراں ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا تھا ٹرکم کے معاملے میں ویرہ بہت فیاض تھی دیازہ تین ہزار پاؤنڈ کے ایور سلائٹ سے معاملہ تیہ ہو گیا ٹرکم ویرہ کو لندن ہی مہدا کرنا تھی جس میں ہمارے سفر کی چملہ اخراجات کے ساتھ اتالوی کرنسی میں ملنے والی وہ رکم بھی شامل تھی جو سلائٹ کے آدمی ہمیں روم میں ابتدائی حراجات کے لیے فرام کرتے ہماری روانگی کے بارے میں سلائٹ وقت کا تحیر نہیں کر سکا اس نے بتایا کہ اسمیت کے فون کے بعد ہی اس نے انتازہ لگا لیا تھا کہ ہم دونوں کا جلد دل جلد برطانیہ سے نکلنا کتنا ضروری تھا لہذا اس نے اپنے ایک آدمی کو معلومات جمع کرنے پر معمور کر دیا تھا تاکہ ہمیں پہلی فروسط میں برطانوی قانون کی عملداری سے نکال سکے لیکن اپنے آدمی کی واپسی سے قبل وہ اس بارے میں کو فعدہ نہیں کر سکتا تھا روانگی سے قبل ویرہ نے اسمیت کے معاملے کے بارے میں جاننا چاہا تو سلائٹ کا لحظہ تلخ ہو گیا وہ آیا اور رسمی کاروائی پوری کر کے چلا گیا میں تم لوگوں کی آمد سے انکار نہیں کر سکتا تھا مگر میں نے اسے بتا دیا کہ تم تینوں میں سے کوئی اشتہاری مجرم نہیں تھا نائی پب میں کسی اور نے تمہارے ساتھی کو شناکت کیا تھا وہ تو بس ابراہم کی شامت آئی ہوئی تھی کہ اسے لندن کے سراف کے یہاں ہونے والے کیٹی کی تصویر شات رہ گی کیونکہ بدقسمتی تو وہ خود بھی سراف ہے اس کے ساتھ لوگوں کو سود پر کرز بھی دیتا ہے تم نے اتنی جلدی مقبر کا کھوچ بھی نکال دیا میں نے ہر سے کہا کوئی دشمنی تو نہیں ہے اس سے تمہاری دشمن کا کھوچ اتنی جلدی نہیں ملتا وہ تلخ لحظم بولا پیسے کی بہتات اکثر لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے انہی ہی میں ابراہم کا شمار ہوتا ہے تمہاری آمد اور انسپیکٹر اسمیت کی فون کال کے درمیان پب سے واپس جانے والے تین افراد میں وہ بھی شامل تھا اور مجھے پہلا شبہ اسی جہودی پر ہوا تو چار ہی تھپڑوں میں وہ اعتراف کر بیٹھا کہ اسمیت کو اس نے فون کیا تھا تو میں پہچان کر اسے اپنے لٹنے کا خوف لاحق ہو گیا تھا اچھا ہوا کہ یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا ویرہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی سلطان شاہ کے ساتھ ہونے والی تمام تلقیوں کے باوجود وہ ہم دونوں سے بہت گرم جوشی کے ساتھ رخصت ہوئی تھی اور اس کی کار روانہ ہونے کے بعد سالاتھا میں ساتھ لے کر ٹرائنگ روم میں جا بیٹھا مضافاتی علاقے کا بچندہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیر تک چھاگنے کی عادت مرلی حیران کن تھی مگر وہ ہمارا مزبان تھا اور اس کا ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فرض قرار پاتا تھا لیکن جب اس نے کیابنٹ سے شراب کی بڑی سی بوتل نکالے تو سلطان شاہ چھوری کی دھار کے نیچے آئے ہوئے بکرے کی طرح بیبسی سے میرے طرف ٹکن لکھا اور میں نے سلائٹ سے سلطان شاہ کی کمزور انگریزی اور پائرسائی کا عذر کرتے ہوئے اسے خوابگاہ میں چانے کی اچھاہ سے تلواتی کمال ہے کہ تمہارا ساتھی ہنگامہ کے سندھ کی خسارنے کے باوجود شراب نہیں پیتا سلطان شاہ کے چلے جانے کے بعد سلائٹ نے اپنے اور میرے لئے دو کلاس تیار کرتے ہوئے کہا وہ کٹر مسلمان ہے سگرٹ تک کو ہاتھ نہیں لگا تھا میں نے پیکر سے اپنے لئے سگرٹ منتقب کرتے ہو ہنس کر کہا تو کیا تم مسلمان نہیں ہو وہ نے بھوچڑا کر سوال کیا بہت ساتھی اور جارہانہ سوال تھا جسے میں نے اسی پر لٹا دیا شاید تم کرسچن ہو تمہارا مذہب بھی شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتا مگر تم پیتے ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایسائی نہیں ہو وہ ہنس پڑا اچھا جواب ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا مذہب ان اجازشیوں کے بہت زیادہ خلاف ہے ہمارے یہاں تو فادر بھی کبھی قوار موقع پا کر دو چار ڈبل چڑھا لیتے ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مذہب کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کریں میں نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے خوش قوار لہجہ میں کہا کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی میں ایک دوسرے کی دلازاری پر اترائیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ انسان کو بہت زیادہ حساس بنا دیتی ہے اور تم لوگ تو محذب کے معاملے میں ویسے بھی بہت زیادہ حساس ہوتے ہو خود مذہب کو جتنا چاہو مسک کر لیتے ہو مگر دوسروں کو اس بارے میں ذرا بھی رعایت نہیں دیتے جمہوریت سے عمریت اور بادشاہت تک جہاں جو بھی حکومت ہے اسے اسلامی قرار دیا جاتا ہے لیکن کوئی نکاد یہ کہہ دے کہ تمہارے مذہب میں جمہوریت کا تصور محدود ہے تو اس کے پیچھے پر جاتے ہو ہمارے روانگی کے بارے میں کوئی اطلاع کب تک مل سکے کی میں نے موضوع بدلنے کی نیت سے فوراں ہی سوال کر ڈالا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنی ذہنی روح کا خلام ہو کر رہ گیا تھا جو بدقسمتی سے مذہب کی طرف بیہ کری تھی میرا آدمی گھاٹ پر گیا ہوا ہے وہ گلاس سے اپنے لوگوں کو تر کرتے ہوئے بولا اسی کے انتظار میں میں نے یہ بکھیڑا پھیلایا ہے فرانس مین قریب ایک میلے کا آغاز ہونے والا ہے جس کے لیے جہاں سے شراب فرانس اسمگل کی چاہ رہی ہے کوئی لانچ تیار مل گئی تو تمہیں اس پر روانہ کر دوں گا فرانس ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے میں نے پرخیال لہج میں کہا پورے یورپ کو خشکی کے راستے عبور کر کے ہم روم تک پہنچ سکے گے تاکزات کا بغیر سفر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہری راستہ اس کے مقابلے میں محفوظ ہے مگر وہ تمہارے لئے بہت تکلیفتی ہوگا وہ بولا انگلیز چینل عبور کرتے ہی تم فرانس کے ساحل پر اتر سکتے ہو مگر بہری راستے سے روم پہنچنے کے لئے فرانس اور اسپین کے گرد بہرہ دکیانوس میں سفر کرتے ہوئے تم جبرالٹر سے گزر کر کئی دن بعد بہری روم میں تاخل ہو سکو گے میں لئے دوسرا راستہ سیادہ آسان ہوگا میں نے اسرار کیا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کلے سمندر میں میرا ایک جہاز لنگر انداز ہے جو کل اپنے آخری سفر پر پاکستان روانہ ہونے والا ہے یہ بہیرہ روم اور پھر نہر سویز سے گزر کر اس بہیرہ احمر اور پھر بہیرہ ہن میں تاخل ہوگا پاکستان اس کی زمان سے اپنے ملک کا نام سن کر میں دل میں ہوک سے اٹھی تو کیا یہ چلتا ہوا جہاز وہیں لے جا کر توڑا جائے گا پروگرام تو یہی ہے پیسے بھی کوئی خریدار اسے منافع کے ساتھ نہیں چلا سکتا کیونکہ پرانے انجنوں میں ایندن کا خرچ ہے کرائوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے اگر تم پاکستانی ہو تو اسی جہاز سے اپنے وطن جا سکتے ہو خالی جہاز کا سودا ہوا ہے یا اس پر کچھ مال بھی ہے میں نے اس کی پیچکش کو نظر انداز کرتے ہوں سوال کیا پرفیوم کمتی دوائیں اور مسنوعی جواہرات تمہارے ملک میں بہت مقبول ہوتے ہیں فازل پرزوں کی پیٹیوں میں تمہیں ایسا بہت سارا سمان ملے گا وہ حقائق کی بات کر رہا تھا اور میں مفروضوں پر سوچ رہا تھا ایک بجے کے بعد سلائی کا آدمی واپس آیا تھا اس نے اطلاع دی کہ فرانس کے لیے وزکی لے کر روانہ ہونے پر لانچ اسی شام نکل چکی تھی اور اگلے دو روز تک ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا سلائیڈ نے چند منٹ تک گفتگو کے بعد اسے واپس لٹا دیا اسے میری خیالات سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی اور لانچ نہ ہونے کے باعث اب واحد راستہ یہی رہ گیا تھا کہ پاکستان کے سفر پر روانہ ہونے والے جہاز کا ذریعہ ہماری روانگی کا بندوبست کیا چاہے وہ جہاز صبح لنگر اٹھائے گا میرا خیال ہے کہ تمہیں جہاز پر پنچانے کیلئے اسی وقت کچھ کرنا ہوگا رات کا اندھیرہ ہمارے لئے مددکار ثابت ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں ندیدہ دشوارنگاں حائل ہو سکتی ہیں اس نے واپس آ کر تھکے ہوئے لیجم اعلان کیا اور میں نے فوراً اپنی اماد کی کائی ظاہر کر دیا میرلی اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہاں پڑے رہنی کے بجائے فوری طور پر روانگی کا بندوبست ہو جائے اس وقت تک سلطان شاہ گہری نیند سو چکا تھا سلائیڈ نوز کے خوابگاہ میں موجود لباسوں سے بھری ہوئی دیوار گیر علماری میرلی کھولتی اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہو لے سکتے ہو اس نے فراہ دلی کے ساتھ کہا یہ خیال رکھنا کہ وہ مال بردار جہاز ہے پستر اور خردندوش کے سمان کے علاوہ چاز پر کچھ نہیں مل سکے گا ساتھی ضرورت کی چیزیں ہر ایک اپنے طور پر لاتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں باپسی کا فہدہ کر کے چلا گیا اور میں سلطان شاہ کو بیدار کر کے نئے پروگرام سے آگاہ کرنے لگا جس کے لیے حیرت ناک ثابت ہوا تھا